اسلام اللہ اللہ وسلم جاتے ہیں ہم نے اسلامیہ ویڈیو میں ہم اللہ کو بات کرنے والے ہیں تمام سٹوڈنٹ کے بارے میں جن لوگوں نے ریسنٹ لعود میشن ٹیسٹ کیا ہے اور اس کو کلیر نہیں کر پائے کیا ایسی وجوہات تھی جن کی وجہ سے ان سٹوڈنٹ کا لعود میشن ٹیسٹ کلیر نہیں ہو سکا اور کیا ایسی سٹریٹیجیزیں جن پر عمل کر کے وہ نیکس لعود میشن ٹیسٹ کو کلیر کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اناؤسمنٹ شیئر کر دیتا ہوں کہ دلو اکیڈمی کا فیفت سیشن سٹارٹ ہونے والے اگر آپ اپنے لارڈ میشن تس کو پرپیر کرنا چاہتے ہیں نیکس لارڈ میشن تس میں اپیر ہونا چاہتے ہیں اس کو اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھ کی اکیڈمی کے ساتھ پرپیر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ٹاپک آج کا ہمارا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو دو چیزیں میں نے یہاں پر ایوالویٹ کی ہیں سٹوڈن کے ساتھ بات کرنے کے بعد کافی سارے سٹوڈن نے مجھے کانٹیک کیا جب وہ پاس نہیں کر سکے یوٹیوب کے طرح بہت سے سٹوڈن میں ساتھ انٹس تھے تو اب کچھ چیزیں میں نے ایوالویٹ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ لوگ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیا وجوہات تھی جن کے وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ان گلتیوں کی وجہ سے law admission test آپ کا کلیئر نہیں ہو سکا تاکہ آنے والے وقت میں آپ اس کو improve کر سکیں اور آپ کی گلتیوں سے لوگ سیکھ سکے کیونکہ بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی گلتیوں سے سیکھتا ہے اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی گلتیوں سے بھی سبق لیتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو میں نے سٹوڈن کے اندر پائی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس سٹوڈن کے پاس ایک ڈائریکشن نہیں تھی ایک ڈائریکشن نہیں تھی اور دوسری چیز تھی کہ کچھ سٹوڈنٹ سارے نہیں کچھ سٹوڈنٹ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بھی law admission test کو پاس کرتے کرتے رہے ہیں ایک اٹھالیس اور انچاس نمبر پر وہ جا کے رک گئے ہیں ایک نمبر کی وجہ سے یا دو نمبر کی وجہ سے وہ law admission test کے لئے نہیں کر پائے مراد ہے اس سے میرا مراد یہ ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ آنے والے ایک مہینے میں اس نے law admission test prepare کرنا ہے یا پھر اس نے attempt کرنا ہے اس کے پاس ایک مہینہ ہے تیس دن ہے تو اس کے پاس چھے یا سات پورشنز ہیں law admission test کے سلیبس کے اس نے اس کو کس طرح سے prepare کرنا ہے کون سے section کو کتنا time دینا ہے کون سی source سے consult کرنا ہے یہ سٹوڈنٹ کے پاس clear نہیں تھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی test کا کسی entry test یا پھر کسی job کے لئے کوئی test آتا ہے پی پی ایسی announce کرتی ہے کوئی بھی ادارہ announce کرتا ہے تو وہ فوراں market کا رخ کرتے ہیں کتاب خرید کے لئے آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آپ یہ کتاب خرید لی اس میں صحیح سارا paper آئے گا اسی طرح کا سارا paper آئے گا حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے ہمارے sorry to say publishers ایسے ہیں کہ اگر آپ جا کے books دیکھیں previous جو چھاپی ہوئی ہیں even کہ جو latest tradition چھاپے ہوئے ہیں ان میں ابھی تک personal statement کے وہی پرانے sample دیے ہوئے ہیں جو اچی سی starting میں پوچھا کرتا تھا لیکن اب personal statement کی بلکل جو ہے نا وہ اس کا contextی change ہو چکا ہے وہ کسی اور طرح سے پوچھی جا رہی ہے تو یہ چیزیں کچھ ایسی تھی جو کتاب کے اندر update ہونے والی تھی اب ہمارا student صرف اسی کتاب پر dependent رہ جاتا ہے بہترین طریقہ preparation کا میں اپنے چینل پر کافی بار بتا چکا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ past papers کو اٹھائیں ہر section کے mcqs کے notes بنائیں اور دیکھیں کہ کس نیچر کے mcqs وہ پوچھتا رہا ہے پہلے law admission test قدرے آسان ہوتا تھا attempt کرنے والے لوگ ہم تھے اب زیادہ students اس کو attempt کر رہے ہیں تو test تھوڑا سا مشکل بنایا جاتا ہے لیکن سارے sections مشکل نہیں ہوتے اس میں سے کچھ ایسے section ہوتے ہیں جو student کی abilities کو test کرنے کے لیے تھوڑے مشکل بنایا جاتے ہیں لیکن سارا کا سارا paper ایسا بلکل نہیں ہوتا میرے کافی سارے ایسے student ہے جو 80 plus بھی اس میں score کر چکے ہیں اور بہت سے fail بھی ہو جاتے ہیں وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے جو میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں انہی کی وجہ سے جو ہے نا یا تو ان کا non-serious attitude ہوتا ہے یا ان کے پاس ایک right direction نہیں ہوتی اب دوسری بات آتی ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک defined strategy ہو like آپ نے اس portion کو اس طرح سے prepare کرنا ہے تو law admission test آپ کے لیے clear کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے to be honest تین ایسے portion ہے بلکہ جو ہے نا تین ہاں تین ایسے portion ہے جن میں سے 65 نمبر کا paper آتا ہے 100 میں سے ایک written portion 25 نمبر کا دوسرا general knowledge اور تیسرا English اب آپ کا آدھے سے زیادہ portion تین portions کو cover کرنے سے complete ہو جائے گا لیکن students زیادہ time اردو پہ دے رہا ہے اسلامیات کو cover کر رہا ہے میری اسلامیات وی کیا جی لیکن 10 نمبر کے MCQs آنا ہے جتنا prepare کر لیں 10 میں سے 11 تو آپ score کرنے سے رہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی strategy کو show کر رہی ہوتی ہیں کہ کس subject کو prepare کرنے کے لیے آپ کی کس طرح کی strategy ہے جو at the end of the day result کے دن پہ آپ کو show جاتی ہے کہ آپ کے 48 آیاں 49 آیاں کیوں آیاں کیونکہ آپ نے general knowledge کو time نہیں دیا کیوں آیاں کیونکہ آپ نے English کے جو preposition کا 5 نمبر کا آپ کا پکا section تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے بہت سی YouTube پر ایسی ویڈیوز بڑی ہوئی ہیں جس میں preposition کو completely prepare کروایا ہوئے کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ اپنی metric کی FSE کی vocabulary کو cover کر لیتے تو آپ کا 5 نمبر کا section ایک اور بھی ہو سکتا تھا تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو student کو تنگ کرتی ہیں general knowledge English اور آپ کا written portion written portion میں mark score کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ کی spelling mistakes نہ ہو آپ کی writing اچھی ہو آپ نے subject کو سمجھ کے کچھ لکھا ہو تو آپ آسانی سے اس میں score کر سکتے ہیں اور یقین جانے topic اس طرح کے پوچھے جاتے ہیں جس پہ آپ کچھ تو کچھ آسانی سے لکھ سکتے ہیں ایک ایسا topic جس پہ آپ کوئی بات کر سکتے ہیں اس پہ لکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر آپ اس topic کو سمجھ جائیں non-serious attitude کا کتنا رول ہوتا ہے non-serious attitude سے مراد ہے کہ آپ کے پاس 30 دن رہ گئے ہیں آپ daily business پہ اگر اس test کو 2 گھنٹے دیں تو آپ اس کو easily clear کر سکتے ہیں for an example بتا رہا ہوں اب student نے کیا کیا کہ آج کا کام کل پہ چھوڑا کل کا کام پرسو پہ چھوڑا ایک دن بیٹھے 5 گھنٹے پڑ لی اگلے دن کچھ بھی نہ پڑا مختلف groups میں mobile اٹھایا پڑنے کے لیے destruction آئی سارا دن mobile scroll کرتے رہے تھک گئے سو گئے تو یہ ایک non-serious attitude ہے جس کی وجہ سے student زیادہ تر زیادہ تر میں majority کا word use کر رہا ہوں کہ distract ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی تیاری پورے وقت میں نہیں کر پاتے مختلف social media groups کو join کیا ہوتا ہے facebook پر ہوتے ہیں whatsapp پر ہوتے ہیں ان کا main motive یہ ہوتا ہے کہ صرف criticize کرنا ہے HEC کو criticize کرنا ہے ویڈیو بنانے والے لوگوں کو criticize کرنا ہے کہ law admission test کو اتنا مشکل ہے کہ css بھی complete نہیں کر سکتا اب ویسے میری ویڈیو کا topic یہاں پر یہ نہیں تھا لیکن پھر بھی میں اس topic پر بات کروں گا کہ کافی سارے لوگ to be honest لیٹ کو css سے compare کر رہے ہیں اب css ایک ایسا exam ہے جس میں آپ کو 12 paper دینے پڑتے ہیں اور اس کا syllabus اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو غالباً fpsc کی website پر 180 pages کا syllabus ہے اب اس کو آپ ایک ایسے one day one paper exam سے compare کر رہے ہیں sorry to say یا تو وہ لوگوں کی education کا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں سے educate ہو کے آئے ہیں یا پھر ان کا جو ہے نا caliber thinking کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے سوچتے ہیں کیا ان کی approach ہے میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ کافی سارے مجھے messages ایسے receive ہو رہے ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں سار ہمارا ساد نے ہم campaign چلانا چاہ رہے ہیں بلکل جب ایچی سی غلط کرتا ہے تو definitely بات ہے ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے لیکن جہاں پر ہمیں ہماری اپنی غلطی ہو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو improve کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب recent exam میں کافی سارے لوگ 80 سے اوپر بھی score کر چکے ہیں تو کیا وہ لوگ اوپر سے آئے ہیں یا پھر ان کا کوئی educational background اس طرح کا تھا بہت سے ایسے student جو دو بار fail کر چکے ہیں اگر وہ اچھے طرح سے prepare کرتے ہیں تو وہ 60 plus بھی لے جاتے ہیں 70 کو test کر جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے evaluate کرنا ہے کہ کون سی ایسی غلطیاں آپ لوگ نے کی ہیں جن سے سیکھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو improve کر سکتے ہیں اور next law admission test میں اچھا score کر کے اس کو clear کر سکتے ہیں کوئی ایسی confusion ہے کوئی ایسا سوال ہے جو آپ اس ویڈیو میں مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو comment section میں کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو بھی باتیں کی ہیں وہ میری personal opinion ہے آپ اس سے disagree کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ اور سوچتے ہیں تو اس کا بھی اظہار آپ comment box میں میرے ساتھ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ